میں ہمیشہ سے گھر میں جیم بنانا چاہتی تھی جو کہ مجھے سٹور کی بجائے اپنے کیچن میں بہت اثر ہو تو میں نے جیسے ہی جیم بنانے کا ارادہ کیا تو میں نے بہت ریسرچ کی فائنلی اس ریسیبی کا انتخاب کیا جو کہ بہت آسان اجزاء کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی پریزرویٹیوز نہیں ہوگا اور پیکٹن فری جیم ہے بنانا بہت ہی آسان ہے اپنی فائنلی کے لئے بہت ہی ہیلڈی ہے منرلز اور ویٹیمینز بہت ہی زیادہ مقدار میں بائی جاتے ہیں تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایسی ریسیبی جس کا ٹیکسٹر فلیور اور کلر بہت ہی امیزنگ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہر خان آج میں آپ سے ریسیبی شاری کر رہی ہوں سٹرابری جیم کی ریسیبی تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے سٹرابری کا انتہاب کیا جو کہ بلکل فریش ہے اس کو اچھے سے واش کر لیا اور ڈرائی کر لیا ڈرائی کرنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے جیم کے لئے اور موسٹلی لوگ اس کی پیوری یوز کرتے ہیں لیکن میں جیم کے لئے اس کے اس طریقے سے پیسیز کا استعمال کروں گی تو یہاں پہ میں نے ان سب کو کر لیا ہے کٹنگ یہ ہے فائیو ہنڈر گرام سٹرابری تو یہاں پہ بلکل یہ ریڈی ہو چکی ہے مجھے ایک پین چاہیے جو کہ بلکل ڈرائی ہو اس میں کوئی بھی چیز جو استعمال ہوگی جیم بنانے کے لئے بلکل ڈرائی کا ہی انتہاب کریں گے یہاں پہ سٹرابری ایڈ کر دیا اور اسے میڈیم ٹو لو فلیم پہ میں تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ کے لئے کوک کروں گے جیسے ہی اس کو ہم کوک کریں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ تو اس کا جو نیچرل سیرپ ہے وہ بننا سٹارٹ ہو جائے گا جس کی بہت ہی ضبادستی خوشبو بھی ہوتی ہے اور بہت ہی ہیللی ہوتا ہے یہ اس میں منرلز جو ہیں بہت ہی زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے میگنیشیوم کپر پوٹاشیوم اور آئرن ہماری ہیلتھ کے لئے بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں وٹیمین کے بی فائیو اور وٹیمین سی بھی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ ہماری صحت کے لئے بہت ہی زیادہ ضروری ہے یہاں پہ تقریباً پانچ سے چھ میٹ ہو چکے ہیں اور اس کا جو نیچرل سیرپ ہے وہ دیکھیں بننا سٹارٹ ہو چکے ہیں بہت ہی زبردست طریقے سے یہ کوک ہو رہا ہے سٹوبری ہماری ہیلتھ کے لئے بہت ہی اچھا ہے لو فیٹ فروٹ ہے اور گلوٹن فری ہے اس کے ساتھ ساتھ کولیسٹرول فری ہے اور سوڈیم بھی فری ہے فائیبر جو ہے اس میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے تو اس کا یوز ہماری لائف میں بہت ہی ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اور ہماری ہیلتھ کے لئے بھی بہت اچھا ہے تو اس ریسپی میں میں نے کچھ چینجز کیے ہیں اور بہت ہی آسان انگریڈنس کے ساتھ میں تیار کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے فائیو ہنڈرڈ گرام جو سٹرابری تھی اس میں میں نے ایک کپ شوگر کا استعمال کیا ہے آپ نے جتنی کونٹیٹی سٹرابری کی یوز کرنی ہے آپ نے اس کا فورٹی پرسنٹ شوگر ایڈ کرنی ہے کیونکہ جو فروٹ ہوتے ہیں اس میں نیچرل شوگر بھی پائی جاتی ہے تو آپ نے سٹرابری کو ٹیسٹ کر لینا ہے اگر تو آپ کے پاس بہت زیادہ کٹی ہے تو آپ شوگر تھوڑی سی بڑھا سکتے ہیں اگر آپ تیار کرتے ہیں تو آج کل سٹرابری جو ہے بہت زبردست پکی ہوئی اور فلیور فل ہے تو اس میں جتنی کونٹیٹی ہے اس کا فورٹی پرسنٹ بھی اگر آپ شوگر ایڈ کریں گے تو بہت زبردست سا تیار ہو جائے گا یہاں پہ یہ بہت ہی اچھے سے کوک ہو چکا ہے سات منٹ میں نے اس کو پہلے کوک کیا ہے اور شوگر ایڈ کر دینے کے بعد اور لیمن جوس تقریباً تین لیمنز کا جوس اس میں ایڈ ہوا ہے جو کہ اس کو خراب ہونے سے بچائے گا کیونکہ ہم کوئی بھی کیمیکل یوز نہیں کر رہے یا کوئی دوسرا پریزرویٹیو یوز نہیں کر رہے تو ہم ایڈز آپ پریزرویٹیو اس میں لیمن یوز کریں گے جو کہ اس کو بالکل اچھے سے رکھے گا آپ اس کو چھے سے آٹھ ماہ کے لیے سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں جیسے وہ چیزیں آپ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد آپ کو لو فلیم پر ٹوانٹی فائیو منٹس کے لیے کوک کرنا ہے اس کو بہت ہی اچھے سے کوک کرنا ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سائز کا ٹیکسٹر ہے اس کا فلیور اور کلر بہت ہی زبردست یہاں پہ تیار ہو رہا ہے اس میں محنت تو آپ کے لیے ہے کہ آپ کو تھائیٹی ٹو فورٹی منٹس لگ سکتے ہیں لیکن یہ مارکٹ سے بہت ہی زیادہ اچھا تیار ہوگا ہیلتھی ہوگا اور کیمیکل فری ہوگا جو کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے آپ کی فیملی کے لیے بہت ہی زیادہ زبردست ہوگا تو یہاں پہ تقریباً 20 سے 22 منٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پہ اس کا ٹیکسٹر چیک کرنا ہے یہاں پہ مجھے یہ چیک کرنا ہے اگر یہ رنی ہوا تو بلکل بھی ریڈی نہیں ہے اس کو ہمیں اور کوک کرنا ہوگا یہاں پہ دیکھیں یہ اس کی کنسسٹنسی ابھی یہ رنی ہے تو اسے میں مزید اور کوک کروں گی اور کمپلیٹ 25 منٹس کے بعد یہ ریڈی ہو گیا تھا تو جیسے ہی آپ کا یہ اچھے سے کوک ہو جائے اس کی کنسسٹنسی اچھی ہو جائے یہ رنی نہ رہے تو آپ کا جیم جو ہے ریڈی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سا ہیل دی سرابری جیم جو ہے ہومیڈ گھر میں تیار ہو چکا ہے آئے ہوں کہ آپ کو یہ ریسیپی بہت اسند آئے گی اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسرائب کر لیجئے مجھے فالو کر لیجئے اور تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ